السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ نے عنوان میں دیکھی لیا ہوگا کہ آخر کار اے ایس آئی نے جاری کہ تاج محل کے بند کمروں کی تصویر آپ کو معلوم ہوگا کہ تین چار دن پہلے تاج محل کے ان بند کمروں کے متعلق ہائی کورڈ میں درخواست ڈالا گیا تھا درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ برسوں سے بند تاج محل کے باعث کمروں کو کھولا جائے اور اے ایس آئی سے تبتیش کی جائے عدالت نے سخت لہجے میں کہا کہ درخواست گزار اپنی آرزی تک محدود رہے عدالت نے کہا کہ آج آپ تاج محل کے کمرے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کل آپ کہیں گے کہ ہمیں جج کے چمبر میں بھی جانا ہے ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ تاج محل کے تیخانے میں باعث بند کمروں پر ہونے والے ہنگامے کے درمیان آرکیر لوجیکل سرویو آف انڈیا اے ایس آئی نے ان کمروں کے اندر کیے گئے مرمتی کام کی تصویریں جاری کر کے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اگرہ اے ایس آئی کے سربراہ آرکیر پٹین نے میڈیا کو بتایا کہ تصاویر جنواری دوہزار بائیس کے نیوز لیٹر کے حصے کے طور پر اے ایس آئی کی ایب سائٹ پر لائیو ہے اور کئی بھی ان کو ایب سائٹ پر جا کر انہیں دیکھ سکتا ہے جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں افواہوں کے فیلاؤں کو رکنے کے لیے تصاویر جاری کی گئی ہے سیاحتی سناس سے وابستہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ تصاویر ملک میں ان کمروں کے مواد کے بارے میں غلط معلومات کے فیلاؤں کو رکنے کے لیے پبلک ڈومن میں جاری کی گئی ہے محکومہ آثار قدیمہ کے مطابق ان کمروں کے تحفظ کا کام دسمبر دوہزار اکیس جنواری اور فیبواری دوہزار بائیس میں کیا گیا تھا اس پر تقریباً چھ لاک روپے خرچ ہوئے ان تیخانوں کی مرمت بھی دوہزار چھے اور دوہزار سات میں ہو چکی ہے یہ تمام معلومات اے ایس آئی کی ویب سائٹ پر مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے حال ہی میں کھولے گئے کمروں کی تصاویر بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں ناظرین ان تصاویر کو اکثر ہو ویب سائٹ نے بھی شیئر کیا اے ایس آئی کی ان تصاویر کو شیئر کرنے کے بعد یہ بات صاف ہو گیا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان بند کمروں میں مرتیہ رکھی ہوئی ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے اس تعلق سے آپ کی کیا راہ ہے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام